اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام تمثیلات قرآن یعنی قرآنی مثالیں میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج کی اس نششت میں حق و باطل کی مثال کیا ہے ہم اس حقیقت کو مختصرا وادے کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ قرآن مقدس کی چند آیتیں سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخستم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفا ولا دراء قل هل يستوی العاما والبسیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکا خلقق خلقه فتشابہ الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القخار انزل من السماء ماء فسالت اوضیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیع ومما يوقدون عليه في النار ابتغا حلية او متائن زبد مثله كذلك يدرب الله الحق والباتل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاعُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَذَلَكِ يَذِرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ سورہ راد آیت نمبر سولہ اور سترہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ پھر ان سے پوچھئے جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے محبودوں کا اپنا کارساہ ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لئے بھی کسی نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے آپ فرما یہ کہ کیا اندھا اور بینہ برابر ہوا کرتا ہے کیا روشنی اور تاریخیں یقصہ ہوا کرتی ہیں اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے و شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ یکتہ ہے سب پر غالب ہے اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے زرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اڑتے ہیں انہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کیلئے لوگ پیلایا کرتے ہیں اس مثال سے اللہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو چیز انسان کیلئے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اس طرح مثالوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے جس طرح روشنی سے تاریخی چھڑ جاتی ہے اسی طریقے سے حق آنے سے باطل مل جاتا ہے ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہئے قرآن مقید مقدس نے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لئے اس طرح کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے دنیا کی سارے باطل نظریات کی تردید قرآن مقدس کرتا ہے اور سارے حقوق کی ادائیگی کا قرآن بازابتہ حکم دیتا ہے اللہ حق ہے رسول حق ہے کتاب حق ہے فرشتے حق ہے کائنات حق ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی تیار کردہ ہے وہ حق ہے اور علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی بالمقابل کسی کو شریک کرنا شرک کرنا کفر کرنا رسول کا انکار کرنا فرشتوں کا انکار کرنا آخرت کا انکار کرنا ایمانیات کا انکار کرنا یہ درحقیقت باطل ہے حق کا دبانا باطل ہے حق غصب کرنا باطل ہے چاہاں اللہ کا حق شینا جائے چاہاں رسول اللہ کا حق شینا جائے چاہاں عام بندوں کا حق شینا جائے تو حق باطل کی مثال کو سمجھنا چاہئے حق سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے باطل سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور سے حق پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ پریشانیاں سامنے کچھ پریشانیاں سامنے آئے ہم ان پریشانیوں کو جھیل لیں پھر حق کے بے شمار منافع اور منفعتیں اور فائدے ہمارے سامنے جائے لیں ہو سکتا ہے باطل نظریات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وقتی طور سے ہمیں کچھ فائدہ دکھائی دے لیکن حقیقت میں وہ چند روزہ فائدہ ہمارے سامنے نمودار ہوگا لیکن پھر اس کے جو نقصانات ہوں گے جو ان کی مزررتیں ہوں گی بے انتہا ہوں گی اس مناسبت سے روشنی سے تاریخی چھڑ جاتی ہے اسی طریقے اس حق آنے سے باطل مر جاتا ہے ہمیں حق کی حقانیت کا اعتبار بھی کرنا ہے یقین بھی کرنا ہے پریشتار بھی بننا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے اور باطل کے ابتال کرنے کی ساتھ ساتھ باطل سے ہمیں کسو دور رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے قرآن مقدس نے حق و باطل کو ایک مثالی شکل میں بیان کر کے ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی تاقید کی ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور قرآن مثال کی روشنی میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور امان اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آخرت کی سرخ روئی اور کامرانی کے لیے ہماری راستہ ہموار فرما دے گا اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو قرآنی آیات میں غور فکر کرنے اور اسی مناسبت سے عقید عمال بجالانے کی توفیق اردانی نصیب فرمائے و آخر دعوانا قرآن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ